اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ روز جس روز پروردگار نے اس قرآن ارز کو خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلانا شروع کیا بچھانا شروع کیا یا یوں کہیں کہ پروردگار نے کن کہا اور وہ زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلتی چلی گئی خانہ کعبہ قرآن مجید کے آیت مجیدہ کے مطابق وہ پہلا گھر ہے مکہ میں جس کو پروردگار نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا اب جب وہ گھر بنایا اس کی چھت بھی تھی اس کی دیوانیں بھی تھی اس کا فرش بھی تھا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے خدا نے آدم کے پپلے کو بنا کے رکھ دیا تھا بعد میں جا کر اس کے اندر روح پونکی گئی اسی طریقے سے اس گھر کو بھی بنا دیا گیا تھا اور باقی جو زمین کا سلسلہ شروع کیا گیا وہ خانہ کعبہ کی زمین کو ہی وسط اتنی دی گئی کہ وہ اس نے وسیع و عریض دنیا میں تبدیل ہو گئی اب جہاں جہاں پر بھی زمین ہے اس سب کی جو جڑھ ہے وہ مکہ میں ہے کعبہ کے نیچے مکہ کی اس زمین کو مکہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی کہ زمین کی ماں ام القرآن ہے تمام زمینوں کی ماں ہے اسی لیے پروردگار نے یہ حج کا جو سلسلہ ایک جاری کیا کہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹیں ہم اپنے اصل کی طرف جائیں یہی تو وجہ ہے کہ جب مکہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ نماز قصر نہیں ہوتی وہ ہماری اصل ہے ہماری روٹس جہاں پر آ جائے جب بھی کسی بندے کو اپنی روٹس تلاش کرنی ہیں کہ میری جڑے کہاں پر ہیں تو مکہ ایسی جگہ ہے جو انسان کی روٹس ہیں اور یاد رکھا جائے کہ جب انسان اپنے شہر میں بہت عرصے کے بعد جاتا ہے اپنے ملک میں بہت عرصے کے بعد جاتا ہے تو اس کی گلیوں اور بازاروں میں چکر لگاتا ہے اس کی جگہیں دیکھتا ہے اسی طریقے سے پروردگار نے بھی جب مکہ میں بلالیا پھر ادھر ادھر کی دوسری چیزیں دکھائیں یہاں وہاں جانے کا حکم دیا اور اس حج کو جو میراج ہوتی ہے وہ تب ہوتی ہے جب انسان مدینہ بھی چکر لگا کر آتا ہے مدینہ تلمنبرہ اب یہاں پہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو انسان سمجھے مومنین توجہ کریں کہ ہماری جو ارضی قسم کی زمینی قسم کی جڑ ہے مادی قسم کی جو جڑ ہے وہ ہماری مکہ میں ہیں اور ہماری روحانی جڑیں جو ہیں وہ مدینہ میں ہیں کیوں؟ مکہ میں وہ زمین ہے جو تمام زمینوں کی ماں ہے جو وجہ تخلیق زمین بنا وجہ تخلیق عرض بنا وہ زمین وہاں پہ موجود ہے اور مدینہ میں وہ شخصیات موجود ہیں جن کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے عرض و سما کو خلق ہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے کیا کوئی نہیں تھا سب سے پہلا نور جو ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا تھا اب جتنی انسانیت ہے جہاں جہاں پر بھی آباد ہے اُت کی اصل جو ہے وہ مدینہ منورہ وہاں پر موجود ہے اسی لئے یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اس کا حج نہیں ہوتا جو مدینہ چکر نہیں لگاتا البتہ حج کو میراج اس کی ملتی ہے جو خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے بعد مدینہ کے روزوں کی زیارت کرتا ہے وہ کربلا ہو گیا وہ نجف ہو گیا وہ کم ہو گیا یہ تمام چیزیں ہماری روحانی جنہی یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ہماری خلقت ہم سبب خلقت جو ہے وہ آلِ محمد علیہ السلام ہے جہاں جہاں پر بھی ان کے مزارِ اقدس ہیں روزہِ اقدس ہیں یہ تمام ہماری بنیادیں ہیں ہماری جڑے ہیں اسی وجہ سے تو اسی وجہ سے تو جہاں تک روایتیں ملتی ہیں کہ جس شخص نے اپنا واجب حج کر لیا ہے اس کے لئے افضل ترین یہ ہے کہ جب دس زلحج کا نو زلحج کا دن آئے زلحج کا دن آئے اس وقت افضل یہ ہے کہ وہ روزہِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کا روزہِ امامِ علی رضا علیہ السلام پر موجود ہو یہی وجہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری اصل وہ ہے اب یہاں پر جو دو اصل بتائی گئی ہیں اب میں ایک اپنے مومنین کے لیے ایک تھوڑی ساری وضاحت کرتے ہوئے کہ کسی بھی سیارے کی کوئی مخلوق ہو کہیں پر بھی کوئی انسان بستے ہو کہیں پر بھی کوئی زندگی ہو اس نے جب حج کرنا ہے تو اس نے اس پلانٹ پر آنا ہے جسے ارث کہتے ہیں جسے زمین کہتے ہیں یہاں کے علاوہ حج کہیں پر نہیں ہو سکتا کراچی والے یہاں مکہ پہنچیں گے سیالپورٹ والے جو ہیں وہ مکہ پہنچیں گے امریکہ والے مکہ پہنچیں گے کوئی ایسی طاقتور مملکت نہیں جو یہ کہہ دے کہ ہم حج جو ہے وہ اپنے ملک میں مکہ کو چھوڑ کہ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں یہ تو اس دنیا کو چھوڑے اس دنیا سے باہر بھی اگر کوئی پلانٹ پہ کہیں زندگی موجود ہے تو اس کا بھی حج تب ہوگا جب یہاں پر آئے گا کیوں؟ کیونکہ اس کے یہاں پر عبادت جو ہوگی وہ یہاں پر ہوگی مگر اس کی جڑ جو ہے وہ مکہ میں نہیں کیونکہ وہ الگ پلانٹ ہے دنیا الگ پلانٹ ہے جو اس کی مادی جڑے ہیں اس کا اپنا وہ پلانٹ ہے جہاں پر وہ پلا ہے جہاں پہ رہا ہے جہاں پہ اس کا وجود اس نے پایا ہے جس پلانٹ کے اوپر لیکن انسان ہونے کے ناتے مخلوق خدا ہونے کے ناتے جو روحانی جڑ ہے وہ پوری کائنات میں کسی خطے میں انسان موجود ہو کسی سیارے اور کسی پلانٹ پہ کیوں نہ رہتا ہو اس کی روحانی جڑے مدینہ منورہ میں موجود ہے جناب سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ام القرآن کی وجہ سے یہاں پہ جو رہنے والے تھے ان کو امی کہا جاتا تھا جو لقب جناب سرورے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی اور یہ جو دن ہے یہ دعاوں کی قبولیت کا ہے یہ مومنین کی عید کا دن ہے یہ بہت عبادتوں والا دن ہے ریاضتوں والا دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار نے زمین کی عزت میں اضافہ کر دیا عرض کی عزت میں اضافہ ہو گیا کیسے اضافہ ہو گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے اترنے کی جگہ اس کو قرار دیا گیا اس کی عزت اس کا مقام اس کا مرتبہ بڑھ گیا ہمارا کوئی گھر ہو ہمارا کوئی فلیٹ ہو وہاں پر خالی پڑا ہو کافی عرصے سے وہاں پر امام خمینی جو ہیں وہ تشریف لے آئیں یا آغا علی خامنائی جو ہیں وہ آ جائیں تو میرے فلیٹ کی جو تقدیر ہے وہ تو کہیں گے نا بدل گئی ہے آیت اللہ العظم علی حسینی سیستانی وہاں پر اگر تشریف لے آتے ہیں تو میرے اس جگہ کا مرتبہ بلند ہو گیا اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا اسی طریقے سے پروردگار نے اس قرار عرض جسے ارت کہتے ہیں زمین کہتے ہیں اس کی عزت میں اضافہ کیا کب پچیس زیقاد کو جب اس کو کعبہ کے نیچے سے پھیلانا شروع کیا یہاں پر آلِ اتحار کی آمد ہوئی یہاں پر محمد رعالی محمد علیہ السلام کی آمد ہوئی ان کا رہنا ان کا بسنا یہاں پہ ہوا اس سے بڑا شرف اس زمین کا کیا ہوگا یہی وجہ ہے اس ام القرآن کی وجہ سے جناب سرور کائنات کو امی کہا گیا کیونکہ یہ مکہ میں رہنے والے ہیں ام القرآن کے رہنے والے ہیں اب پروردگار جب بھی کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو آلِ محمد علیہ السلام کا طریقے کار کیا ہے یہاں تو سجدوں میں پروردگار کو شکر ادا کرتے ہیں یہاں روزہ رکھ کے پروردگار کو شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو آلِ محمد علیہ السلام سے ملا ہے وہ یہی ہے یہاں تو سجدوں میں گر جاؤ یہاں روزہ رکھ لو اب اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس زمین سے نا جانے ہماری کتنی نسلیں کھاتی آئی ہیں یا کتنی نسلیں آنے والی ہماری کھائیں گی کتنے اجداد ہمارے کھاتے آئے ہیں اس سے فائدہ لیتے رہے ہیں یہاں سکونت کرتے رہے ہیں اتنی عظیم نعمت پروردگار کا جب وجود ہو رہا ہے تو یقیناً آلِ محمد علیہ السلام کے مکتب کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں اور شکر ادا کریں پروردگار کا کتابوں میں نمازے بھی ملتی ہیں چار رکعت نمازے دو رکعت نمازے مفاتی جب آپ کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ ملے گی لیکن روزہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو اس دن پچیس زیقات کو روزہ رکھتا ہے پروردگار اس کے ساٹھ سال کے روزے جو ہیں اس کا عجر عطا کرتا ہے اور ایک روایت میں ہے ستر سال کے روزے اب نہ جانے ہماری ایج کتنی ہوتی ہے پروردگار ستر سال ہمیں زندگی بھی نصیب کرتا ہے کی نہیں کرتا ہماری زندگی بھی شک ستر سال نہ ہو ساٹھ ہے پچپن ہے پینسٹھ ہے لیکن اگر کل کا روزہ ہم رکھ لیتے ہیں پچیس زیقات کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی جتنی بھی ہے اس کے اندر ستر سال کے روزوں کی عبادت جو ہے اس کا سواب درج ہو جائے گا جن کے ذمہ واجب روزے ہیں ماہ رمضان کی کوئی قضاء ہیں یا کوئی منت کا روزہ اس کی ذمہ ہے تو وہ اس دن اپنا روزہ اگر رکھے گا تو وہ واجب کی نیت سے رکھے گا وہ واجب کی نیت سے رکھے گا واجب کیا روزہ ہے صبح سے رات تک مکمل کرنا شرط ہے جو شخص اپنے روزے کوئی قضاء نہیں رکھتا کوئی اس کی گردن پر واجب روزہ نہیں ہے وہ اس دن مستحب روزہ رکھے گا سخت موسم ہے گرمی ہے بچے ہیں ہمارے گھر میں بزرگ ہیں مستحب روزے کے لیے یہ کہیں حکم نہیں ہے کہ صبح جب شروع کریں سہری کے ٹائم سے تو رات تک مکمل کریں مستحب روزہ جتنی دیر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو مکمل کریں جہاں برداشت سے چلا جائے گا وہاں پہ روزہ افتار کر لیں نہ کفارہ ہے نہ قضاء ہے نہ اس کا کوئی جرمانہ ہے اب اس نیت سے کہ ہمیں روزہ رکھنے کا بھی سواب ملے ہمیں روزہ کھولنے کا بھی سواب پروردگار اتا کریں تو اس میں کرنا یہ ہوگا کہ سب گھر والے روزہ رکھیں بچے بھی بزرگ بھی سب سہری کریں اور اس کو پھر جلدی ہی گھر والے جو ہیں افتار کروا دیں فقط اس نیت سے کہ ہم روزہ رکھنے والوں میں بھی شمار ہو جائے روزہ کھولوانے والوں میں بھی ہمارا شمار ہو جائے مگر فقط روزہ وہ کھول سکتے ہیں جن کے مستحب روزے ہوں گے واجب روزے والے جو ہیں وہ رات سے پہلے پہلے روزہ نہیں کھول سکتے جب یہ روزہ کھول لیں گے اور یہ جو روزہ رکھنا مستحب اور اس کا کھولوانا یہ صرف اور صرف سواب کے نیت سے ہو پروردگار کے احکام کا مزاگ اڑانے کی نیت قطن اس کے اندر موجود نہ ہو عقیدت شامل ہو اس کے اندر خلوص نیت شامل ہو پروردگارہ میں پوڑا ہوں میں بچہ ہوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتا مگر تیرا حکم ہے کہ پچیزی قط کو رکھا جائے ماں سمینہ مسلام نے فرمایا ہے میں نے اس لیے رکھ لیا ہے لیکن میری برداشت اتنی نہیں کہ پورا دن مکمل کروں میرا مستحب روزہ ہے میں اس کو افطار جلدی کرلوں گا پروردگار روزہ رکھنے کا سواب بھی عطا فرمایدہ جو تیرا افطار کروائے گا پروردگار اس کے نام عمال میں بھی روزہ دار روزہ کھلوانے کا سواب درج فرمایے گا تھوڑی سی حمد کرنی پڑے گی تھوڑی ساری جررت کرنی پڑے گی ایک قدم نیکی کے بارے میں بڑھاؤنا پروردگار دس قدم تیرے لیے فضل اور کرم کے آگے بڑھا دیتا ہے مثلا بارہ گھنٹے کا روزہ ہے آپ اگر ایک گھنٹہ روزہ رکھ لیتے ہیں ایک گھنٹہ روزے کے تکمیل کرتے ہیں اس نیکی کی تکمیل کرتے ہیں اگلے بارہ گھنٹے گیارہ گھنٹے پروردگار آپ کی معاونت اور مدد حرمائے گا آپ کے لیے آسانی کر دے گا آپ کے لیے راحتوں کا سامان پروردگار کر دے گا میرا یہ کہنا ہے کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سہری کروائی جائے پچیس زیقات کے روزے کی نیت کر کے ان کا روزہ جلدی افطار کروایا جائے کہ یہ عزتیں یہ شرف یہ کمال یہ وہ جو روزے کی حالت میں مانگی ہو دعائیں جو رزق مانگنا چاہتا ہے جو اولاد کا رزق چاہتا ہے جو مکان کا رزق چاہتا ہے جو علم کا رزق چاہتا ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرش شریف کی معرفت کا رزق چاہتا ہے ہر رزق اس روزے کی حالت میں پروردگار سے طلب کریں یہاں پر اپنے مومنین کے لیے آخر میں ایک بات میں کروں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اتنا عجر و ثواب اس روزے کا ہے مگر اس سے بھی بافضیلت ایک عمل ہے پچیس زیقات کا وہ کون سا جو بھی دو دن پہلے ہمارے آقا اور مولا حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی حادث کا دن گزرا ہے اسی مولا کی زیارت کا پڑھنا پچیس زیقات کو اس روزے سے بھی زیادہ فضیلت ہے اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ میں مصطحب روزہ رکھوں گا اور میرے آمال جو ہیں وہ میں نماز نہ پڑھ سکوں یا میں وہ زیارت حضرت امام علی رضا علیہ السلام نہ پڑھ سکوں تو وہ روزے کو چھوڑ دے لیکن زیارت کو ترک نہ کرے لیکن اگر اس کے اندر طاقت ہے پروردگار نے حمد اتا کی ہے تو روزہ بھی رکھے زیارت امام علی رضا علیہ السلام بھی پڑھے پروردگار تمام مومنیت کی مشکلات کو دور فرمائے یہ جو ایک توفان سمندری توفان کا سلسلہ چر رہا ہے پروردگار پوری انسانیت کو اور پھر مسلمانوں کو اور بالخصوص مومنین کو جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں جو اس کے حسار میں آ رہے ہیں پروردگارہ سب کو اپنی آمان اتا فرمائے پروردگارہ پچیس زیقات کے عظیم الشان دن کے عزت اور عظمت کے صدقے میں مومنین کی دعاوں کو مقبول فرمائے ان کے روزوں کو مکمل کرنے کی انہیں طاقت اور حمد اتا فرمائے اور اس کے فیوز و برکات سے میں مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے یا بارِ الٰہ ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد و علی محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین